فرمائینا انزلنام فی لیلت القدر اللہ فرماتا ہے پھر فرمائی اس میں ہوتا کیا ہے اس راق میں ہوتا کیا ہے فرمائی جبرائید امی روح الامی فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ جب میں عقیل کے ساتھ آسمان سے دنیا پہ تشریف فرماتے ہیں دنیا میں آگا جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے کوئی خیال کرتا ہے کوئی رقوع کرتا ہے کوئی سجود کرتا ہے کوئی پھیر کر اللہ کی عبادت کرتا ہے کوئی بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے آ کر اس کے قریب فرمایا کہ السلامتی کی دعائیں دیتے ہیں فرشتے آ کر اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں جبرائید امی آتے ہیں جب آپ فرمایا کہ کلاقات کرتے ہیں آ کر بندگان خدا سے فرمایا یہ تمام معنات فجر کا وقت شروع ہونے تھا اللہ کی دانیت سے اللہ کی رحمتیں یوں ہی پرستی رہتی ہے فرشتے یوں ہی دنیا میں رہ کر ان تمام سے بلاقاتیں کرتے رہنے ہیں جو اللہ کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے بقت تکار کرتا ہے رات میں اللہ کی باگر کرنے ہیں فرمایا کہ فرشتے ملاقات کرتے ہیں امی آتے لگان خدا سے فرمایا کہ یہ وہ مقدس وہ مبارک رات ہے فرمایا کہ اس کو لیلت القدر کیوں کہتے ہیں فرمایا کہ شب قدر کا معنی وہ محقوب یہ ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ قدر کا معنی مرضبہ ہے چونکہ یہ رات باقی راتوں کے بالمقابل مرضبے میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہے اس لیے اس کو شبیت قدر کہا جاتا ہے پھر فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالی نے قابل قدر کتاب کو نازل فرمایا قدر والی کتاب کو نازل فرمایا پھر فرمایا کہ قدر والی امت مضور کی اس پر نازل فرمایا پھر فرمایا قدر والی نبی پر اللہ نے اس رات کو عطا فرمایا قدر والی رات قدر والی کتاب قدر والی امت قدر والی اللہ کی نبی سلسل اللہ علیہ وسطر کی ذات اللہ نے ان تمام پر یہ رات عطا فرمائی پھر دبائیت میں آتا ہے کہ آپ کے قریب سلسل اللہ علیہ وسطر تو یہ خیال آیا کہ پچھلی امتوں میں اللہ نے ان کی عبادات کہا ان کی عمریں کہا اللہ نے ان کی عمروں کو طبیر رکھا ہے یہ خیال آیا کہ ان کی عمریں طبیر تھی تو ان کی عبادتیں بھی بڑی طبیر تھی ان کی عبادتیں طبیر تھی تو امت ہماری امت فرمایا کہ یہ عبادتوں میں پیچھے ہو جائے گی نیکیوں میں پیچھے ہو جائے گی یہ خیال آیا اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمایا فرما اے ببین راتوں کے بالمقابل دنوں کے بالمقابل زندگی کے بالمقابل ان کی عمروں سے زیادہ کم اتیوب رہے لیکن ایک رات ایسی عطا فرما رہا ہے کہ اس رات بھی عبادت کر لوگے تو ان کی عبادت کو بہتا ہو فرما اے ہزار مہینوں سے زیادہ فزیدت والی یہ رات اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائیں اب اس رات کی قلق کرنے کی ہمیں ضرورت ہے تیر قدیل شریف کی حدیث ہے دعا کی آخرات کی اللہم اینکا عفو ہن تُحق بلعفو فعفو عنی بفرمایا یا غفو یا غفو یا غفو اے اللہ تُو درگزر کر نباد آئے اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے فرمایا کہ تُو پسند کرتا ہے درگزر کرنے کو پس مجھ سے درگزر کر لے اے بخش نبادے اے بخش نبادے اے بخش نبادے یہ وہ مبارک رات کو ہمیں غنیمت جانتے ہوئے پاک کی عبادت کریں راتوں میں باغانوں کو جہاں پر دنانے خدا داتے ہیں اس راتوں کو چھوڑ پر جاتے ہیں وہ یا وہ اللہ کی نعمت سے ناشکری کر رہی ہے اللہ نے راتیں عطا فرمائی ہے یہ دن عطا فرمائی ہے راتیں پھر آئے گی یہ دن پھر آئے گی لیکن ہم رہے یا نہ رہے ہمیں بھروسہ نہیں ہے ہماری زندگی کا اور کار把 Dieter کے لئے جو alguma جو سکورة 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 جو 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 سکورة